اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے پھول مکھانے کا حلبہ یہ ہمارے جسم میں کلشیم کی کمی کو پورا کرتا ہے اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں لیڈیز کو بھی اور جینٹس کو بھی اس کے لئے میں نے یہ لئے ہیں پھول مکھانے میرے پاس ایک پیالی اور اس میں جائے گا ایک پیالی اٹھا گہوں کا اٹھا جو گھر پہ ہم استعمال کرتے ہیں اور اس میں جائیں گے یہ چنے ہیں میں نے بنے ہوئے چنے پیس کے رکھے ہیں اس میں دو ٹیبل سپون یا تین ٹیبل سپون جتنے مجھے چاہیے ہوں گے وہ میں اس میں سے لے لوں گی اور یہ سند ہے جو خوشک ادھرک ہوتا ہے یہ میں نے پیس لیا اس کو یہ میرے پاس ون ٹیبل سپون ہے اور یہ میرے پاس ہے بادام اس کو میں نے کوٹ لیا موٹا موٹا اور ایک پیالی میرے پاس یہ گھڑ ہے اس کو میں نے چھوٹے پیسیز میں کر لیا ہے اور یہ سبزل اچی ہے ہاف ٹی سپون میرے پاس اس کو ہم اس میں شامل کریں گے سب سے پہلے ہم پھول مکھانے جو ہیں اس کو کڑاہی میں ڈال کے روست کریں گے یہ پھول مکھانے ہم اس کو ڈرائی روست کریں گے جو روست ہو جائیں تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہمیں کس طرح کے چاہیے ہاں جی ہمارے پھول مکھانے ہو گئے ہیں روست اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ ہاتھ سے گرم ہے یہ دیکھیں یہ ہاتھ سے اس طرح اس طرح ٹوٹتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو ٹھنڈے کر کے اس کو پیچھ لیتے ہیں اس کو میں بلکل لائٹ آنچ پہ اس کو میں اچھی طرح بھونوں گی یہ ٹائم لگتا ہے ہلوے بنانے بڑا صبر آزما کام ہوتا ہے اس میں جلدی نہیں کرتے آنچ تیز نہیں رکھنی پھر ہماری جو اٹا ہے وہ جل جائے گا اس کا ذائقہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا یہ ضرور بنائیں آپ سردیوں میں یہ کلشم کی کمی پورا کرتا ہے ہماری جو ہڈیوں میں کمی ہو جاتی ہے کلشم کی اور ہڈیاں بہت جلدی تھوڑی سی چھوٹ لگنے کے بعد ٹوٹتی ہیں اس کے لئے بہت فائدہ مند ہے جوڑوں میں درد ہے کمر میں درد ہے بچوں کو بھی عادت ڈالا کریں اس طرح کی چیزیں کھانے کی بچوں کے لئے بھی بہت فائدہ کی چیز ہے یہ جتنی دیر ہمارا آٹا بھونتے ہیں ہم اتنی دیر میں ہم اس کے لئے چارس تیار کر لیتے ہیں اس کے لئے میں نے دو کپ پانی لیا دو پیالی اور ایک پیالی گھڑکی اس میں میں نے چھوٹے چھوٹے کر کے پیس اس میں ڈال دی ہے اور اس کو ہم اس کو ہم پکائیں گے ہمارا اچھی طرح بھونتے ہیں اب اس ٹائم پہ آکے ہم اس میں چنے کا آٹا یہ 4 تیبل سپون ہے یہ بنے ہوئے چنے کا آٹا میں نے پیس لی گیا تھے چنے اور اس کا میں نے آٹا بنا لیا یہ ڈال دیا ہم نے اور یہ میرے پاس ہے ہاف ٹی سپون الیچی پورڈر یہ ڈال دیا ہم نے اور یہ ون ٹی سپون ہے میرے پاس پیسی ہوئی سند سند یہ چیزیں شامل کر کے ہم اس کو ذرا سا بس بھونیں گے اور یہ میں نے پھول مکھانے پیس لیا ہے یہ بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں اور ادھر ہمارا شیرہ جو ہے یہ شیرہ ہمارا تیار ہے اس کو زیادہ بس گھڑا نہیں کرنا اس کو تقریباً دو منٹ تک پکانا ہے پکا کے تو اب اس کو میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ پنکے ڈالوں گی تاکہ گھوڑ کے نیچے کوئی چیز نہ ہو بسم اللہ ہم اس کو ہلکی آنچ پر اچھی طرح مکس کریں گے یہ ڈرائی فروٹ اب اس میں شامل کر دیتے ہیں اس کو بلکل ہلکی آنچ پر اس کو آپ دو ہفتے تک فریج میں بھی رکھیں رکھ سکتے ہیں اور اس کے دو چمچ ڈیلی کافی ہوں گے ایک چمچ بچوں کو دے دیں دو چمچ دودھ کے ساتھ یہ پہلی میں نے جو ہٹے کی تھی وہ ڈال لیا اکڑاہی میں اور اس میں میں فور ٹیبل سپون گی کے ڈال کے تو اس کو میں اچھی طرح اس کی بنائی کروں گی یہ چمچ چھوٹا تھا اس لیے میں نے پانچ ڈال دیئے تو اس کو میں یہ ہلوہ ہمارا ریڈی ہے بلکل اس نے کڑھائی نے چھوڑ دیا اب تو اس ٹائم پہ آکے میں ایک چمچ یہ دیسی گی کا ڈال رہی ہوں خوشبو کے لیے یہ گی اور میٹھے کا جو استعمال ہے یہ اپنے آپ ٹیسٹ کے حساب سے بھی کر سکتے ہیں گی اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو زیادہ ڈال لیں اگر میٹھا زیادہ پسند ہے تو آپ میٹھا اور سکتے ہیں تھوڑا سا ڈال لیں یہ بلکل ریڈی ہے اس کو میں ڈش میں نکالتی ہوں چلیں جی ماشاءاللہ یہ ہمارا پھول مکھانے کا حلوہ بلکل تیار ہے اس کو آپ فریج میں رکھ لیں کچھ نہیں ہوگا اس کو دو تین افتے تک اب مجھے اجازت دیں انشاءاللہ اور بھی میں یہ پھول مکھانے کی رسپی آپ سے شیئر کروں گی اب مجھے اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ در ایک هذا کو ضرم ہے دور دن من موسیقی